جیٹی ایسکس کی ان لیگز ہے تو سب کو علاقے رکھ دیا ہے ایچھا تو پائزن گرلز تراز ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیٹی ایسکس کے ٹریلر نمبر ٹو کے بارے میں کہ آخر جیٹی ایسکس کا ٹریلر ٹو کب تک ریلیز ہوگا اور زیادہ زیادہ ہم بات کریں گے جیٹی ایسکس کے ساؤنٹ ٹریک کے بارے میں بھی جو کہ لیگ ہو چکا ہے سپارٹک فائر کے اوپر تو کتنی حقیقت ہے اس چیز میں یہ تو ہم ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے تو اگر تم لوگ انٹریسٹ جڑو اور اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو بسیر پر بان لو پپ کونٹ پر گٹ لو اور ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جیٹی ایسکس کے ٹریلر ون سے پہلے ہی جیٹی ایسکس کے ٹریلر ون کا ساؤنٹ ٹریک لیگ کر دیا گیا تھا اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جیٹی ایسکس کے ٹریلر ون کے اندر ہمیں ٹوم پیٹی کا Love is a Long Road دیکھنے کو ملا تھا شروع شروع میں تو لوگوں نے یہ کی نہیں کیا تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جیٹی ایسکس کے ٹریلر ون سے میچ نہیں کرتا یا جیٹی ای کی وائبز نہیں دے رہا لیکن پھر ہمیں جب دیکھنے کو ملا کہ راکسٹر کی اپس نے یہی والا ساؤنگ جیٹی ایسکس کے ٹریلر ون کے اندر یوز کیا اسی طرح اب ہمیں کچھ سیمیلارٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں جیٹی ایسکس کے ٹریلر ٹو سے پہلے جہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سپورٹی فائی کے اوپر جیٹی ایسکس کا ٹریلر ٹو کا ساؤنڈ ٹریک بیٹ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو بات حضم کرنے والی یہ ہے کہ یہ سانگ سپورٹی فائی کے اوپر لیک ہوا ہے اور میں اتنے عرصے سے سپورٹی فائی یوز کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو یہ پتہ چلا ایک ٹویٹر کی پوست سے اور میں نے جب فٹا فٹ سے سپورٹی فائی آن کیا اور میں نے جب اس چیز کو سرچ کیا تو میں تو بہت زیادہ حیران ہو گیا کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید یہ کوئی مزاک ہے یا پھر کسی قسم کی ایڈٹنگ کی گئی ہے اب اگر آپ لوگ پاس سپورٹی فائی ہے تو اگر آپ لوگ وہاں پر سرچ کرو گے انیتا ورڈ جو کہ ایک سنگر ہے انہوں نے 1979 کے اندر ایک سانگ ریلیز کیا تھا جس کا نام ہے رنگ مائے بیل اب جب آپ لوگ ان کی سپورٹی فائی کے اوپر پروفائیل وزٹ کرو گے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی پروفائیل کے اوپر جیٹے سکس کا لوگو لگا ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ سپیشیس سی چیز لگتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ کسی قسم کا مزاک بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ انیتہ وارڈ ایک بہت مشہور سنگر ہے اور ان کی پروفائیل کے اوپر جیٹے سکس کا لوگو مجھے سنس بناتا نہیں دیکھ رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آفی سٹرانگ لیکس ہوں کیونکہ جب آپ لوگ ان کی پروفائیل وزٹ کرتے ہو اور ذرا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہو تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی ایک ریلیز جیٹ جہاں لکھا ہوگا coming in 2025 اب اس چیز کا مجھے کوئی بھی نالیج نہیں ہے کہ ان کا کوئی سانگ آ رہا ہے جو کہ دوہزا پچیس میں ریلیز ہوگا لیکن دوہزا پچیس کے اندر ہی جیٹے سکس بھی ریلیز ہو رہی ہے اور ان کا ایک سانگ بھی آ رہا ہے جو کہ دوہزا پچیس میں ریلیز ہوگا اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انیتہ وارڈ کا رنگ مائی بیل دوہزا پچیس کے اندر ہمیں دیکھنا کو ملے جیٹے سکس کے کسی ریڈیو کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہی اوفیشل سانٹریک ہو جیٹے سکس کا یا ہو سکتا ہے کہ یہی سانگ ہمیں جیٹے سکس کے ٹریلر ٹو میں بھی دیکھنا کو ملے بہت زیاری کنفیجن کریئٹ ہو رہی ہیں صرف اس ایک پروفائل کی وجہ سے اگر یہاں پہ coming in 2025 نہ لکھا ہوتا تو بہت سی کنفیجن دور ہو سکتی تھیں ہو سکتا تھا کہ جیٹے سکس کے ٹریلر ٹو کے اندر ہی ہمیں یہ سانگ دیکھنا کو ملتا لیکن اب کیوں کہ یہاں پہ coming in 2025 لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جیٹے سکس کے کسی ریڈیو کے اندر یہ سانگ دیکھنا کو ملے یا پھر ہو سکتا ہے یہی سانگ جیٹے سکس کا اوفیشل سانٹریک ہو آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ اس گانے کو سننا اور آپ لوگ پھر ہی میں نے اس سانگ کو سنا ہے اور مجھے یہ سانگ ریڈیو ٹائپ کا ہی لگ رہا ہے یہ مجھے کہیں سے بھی اوفیشل سانٹریک نہیں لگ رہا یا مجھے یہ کہیں سے بھی جیٹے سکس کے ٹریلر ٹو میں یوز ہوتے تو نہیں دیکھ رہا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی توڑ پہ بتانا اب بہت زیادہ لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آخر میں جیٹے سکس کا ٹریلر ٹو کب تک ریلیز ہوتے دکھے گا تو اگر ہم راکسٹر گیمز کی پاس ہسٹری کو چیک کریں تو ہمیں راکسٹر گیمز کی پاس ہسٹری یہی کہتی ہے کہ جیٹے سکس کا ٹریلر ٹو ایک سال سے پہلے پہلے نہیں آنے والا یعنی کہ اگر ہمیں ٹریلر ون دسمبر پانچ کو دیکھنے کو ملا تھا تو ہمیں ٹریلر ٹو اراؤنڈ نومبر میں یا پھر دسمبر سے پہلے پہلے یا پھر دسمبر میں ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ راکسٹر گیمز کی پاس ہسٹری رڈی آر ٹو کو اور جیٹے فائف کو لے کر تو یہی کہتی ہے لیکن اب بہت ساری سپیکولیشنز نکل کر آ رہی ہیں جو کہ مجھے کافی زیادہ ایکسائیڈ کر رہی ہیں اب وہ سپیکولیشنز یہ ہیں کہ ٹیٹر انٹریکٹیو کی نیکسٹ ارننگ کال میں کے اندر ہونے والی ہے جس میں وہ لوگ اپنے دوہزار پچیس کی ارننگز کو سامنے رکھیں گے اور دوہزار پچیس کی ایکسپیکٹڈ ارننگز کو بھی سامنے رکھیں گے جہاں پر وہ لوگ یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے کہ انہیں دوہزار چوبیس کے اندر اتنی ارننگز ہونے والی ہیں یا پھر وہ اتنی ارننگز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دوہزار پچیس کی بھی ارننگز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جہاں پر اویسلی یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ جیٹی ایسکس آ کر ہمیں دوہزار پچیس میں کب تک دیکھنا کو ملے گی اور جیٹی ایسک کا ٹریلر نمبر ٹو ہمیں کب تک دیکھنا کو ملے گا اب وہ سکتا ہے کہ راکس جا گیمز ہمیں ٹیک ٹو انٹریکٹیو کی ارننگز سے پہلے پہلے جیٹی ایسکس کی کوئی ریلیز جیٹ کنفرم کر دے یا پھر ایک نیا کریکٹر پوسٹر ریویل کر دے یا پھر ایک نیا ان گیم سکرین شوٹ ریویل کر دے یا پھر جیٹی ایسک کا ٹریلر نمبر ٹو ہی ریلیز کر دے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب جیٹی ایسک کے نئی انفرمیشن میں کے اندر ریلیز ہو جائے گی تو ٹیک ٹو انٹریکٹیو کے لیے بہت ہی زیادہ ایزی ہوگا اپنی ایکسپیکٹڈ ارننگز کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے دوہزار چوبیس کی اور دوہزار پچیس کی بھی اب آپ لوگ یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے میں کے اندر کے جیڈی سکس کے بارے میں ہمیں گیا گیا ڈیکسپیکٹی کر لوگ آپ جیلے گا تو سکتا ہے آپ لوگ ریلیز دیکھنا ملے جائے نیا سکین شورٹ دیکھنا گوں ملے جائے اگر ایک نیا کرےکٹر پوسٹر دیکھنا گوں ملے گا تو میرے جارے لیے قفلی چیز ہے آپ لوگ کہہ ہے یا نہیں آپ لوگ میں سے کومنٹ سیکشن میں بتائم ہے یہ اوہی ڈیسس جو گہ میں آپ لوگios آپ لوگوں پسند آئ sut habad بوسatfont اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کوئی نئی گیم سجیسٹ کر سکتے ہو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اپنا بودہ دا کیا رکھنا میں تم لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بڑے مجھے کے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ